موسیقی قربانی کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے نماز پڑھئے اور اللہ کے نام پر قربانی کیجئے جس عشرے کے اندر یعنی عشرائیں ذلحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم دیا ہے یہ عشرہ اپنے آپ نے اللہ کے نزدیک بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے اللہ کی نظر میں یہ عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس عشرے کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہئے نوافل کا احتمام کرنا چاہئے اور صدقہ اور خیرات بھی خوب کرنا چاہئے اللہ کے یہاں اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بلکہ محدثین نے اس بارے میں کلام کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے یا پھر یہ ذلحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے چونکہ اس عشرے کے اندر ایک دن اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہے عرفے کا دن اور عرفے کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل ہے تو کم از کم اس دن کا تو روزہ ضرور رہنا چاہئے رمضان کے اندر انسان کتنی شوق سے عبادت کرتا ہے عبادت کے اندر اس کے اندر کس قدر زوق ہوتا ہے رات میں بھی عبادت کرتا ہے تحجد کا بھی احتمام کرتا ہے دن میں روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر صلاة التصویح کا بھی احتمام کرتا ہے پھر رات میں تراویہ کی نماز کا بھی احتمام کرتا ہے لیکن اتنی ہی زیادہ اس عشرے کے اندر غفلت ہوتی ہے انسان فرض نماز ادا کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا تو اس غفلت سے ہمیں بچنا چاہیے اس لاپروائی سے ہمیں بچنا چاہیے اور آنے والے اس عشرے کا دل سے استقبال کرنا چاہیے کہ اس آنے والے عشرے کا انشاءاللہ ہمیں دل سے استقبال کرنا ہے اور اس عشرے کے لئے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رات میں اپنی عبادات کے اندر اضافہ کرنا ہے دن میں جتنا ہو سکے روزیں انشاءاللہ ضرور رکھنے ہیں اور اس عشرے کے اندر جو ایک خاص عامل ہے وہ ہے اس عشرے کے اندر تیسرا قریمہ خوب احتمام سے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خوب احتمام سے پڑھیں اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے جب دل کرے جتنا دل کرے خوب پڑھیں اور اپنا تعلق اللہ سے جڑے اگر انسان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا تو اس کے سارے مسئلے آسان ہوتے چلے جائیں سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا تعلق دنیا سے جڑ لیا دنیا کے نقصان ہونے پر ہم آنسو بہاتے ہیں آخرت کے نقصان ہونے پر ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا اب یہ بھی موقع ہے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اپنا تعلق اللہ سے جڑے اور یہ جو غفلت چل رہی ہے اس سے پناہ مانگیں تو اس عشرے کا انشاءاللہ احتمام عبادت کے ساتھ کرنا ہے خوب نمازیں پڑھنی ہے خوب دعائیں کرنی ہے اور جو اس وقت کے حالات ہیں امت مسلمہ پر اور پوری انسانیت پر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی ہو سب کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے اس بلا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے پوری انسانیت کی تو انشاءاللہ اور قربانی کے وقت اپنے اندر یہ جذبات رکھنے چاہیے کہ جس طریقے سے ہمیں ایک جانور کو زیبا کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دینا ہے جس چیز میں میرا اللہ راضی ہے مجھے بھی اسی چیز پر راضی ہونا ہے جس چیز کے اندر میرا رب ناراض ہے اس چیز کو فرم چھوڑ دینا ہے جب یہ عشرہ شروع ہوگا تو اس عشرے کے اندر وہ حضرات جن پر قربانی واجب ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ اس بات کا احتمال کرے کہ وہ اپنے ناخن نہ کٹے وال نہ کٹے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسے نے کٹ لیا وہ گنہگار ہوگا بلکل نہیں ہے لیکن کوشش کرے کہ نہ کٹے تاکہ حاجی حضرات سے آپ کی مشابہت ہو جائے جو رحمت اللہ کی ان پر برسے وہی آپ پر بھی برس جائے یہ چند باتیں تھیں اللہ پاک سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس آنے والے عشرے کی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ